اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چائنیز رائس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کو میں ٹو سٹیجز میں ڈیوائٹ کر لیوں گے تاکہ یہ آپ کے لئے بھی ایزی رہے اور میرے لئے بھی سب سے پہلے میں نے تین کلاس چکن کی یخنی چکن سٹاک لیے اور اس میں میں نے یہ والے دو کلاس واش کر کے یہ دو کلاس تاہر رہی ہوں یہ والی جو چکن یہ والے چکن سٹاک ہے یہ بوائلنگ سٹیج پہ تھا تک میں نے اس میں یہ رائس ٹا لیا اب میں اس میں اکارڈنگ تو ٹیسٹ سالٹ ٹال دوں گے اور مکس کرنے کے بعد سالٹ کو اس میں اس کو میں بلکل چھوٹے چھوٹے اور سلو والے برنر پہ شفٹ کر دیا اور ارام ٹوینٹی منٹس کے لئے میں اس کو یہاں پہ رکھتے آپ یوں سمجھے کہ آپ اس کو بلکل بھول جائے آپ نے اس کے اوپر سے بلکل لیڈ بھی نہیں اٹھانا اور ٹونٹی منٹس کے لئے اس کو اپنے ایسی رکھتے ہیں بلکل سلو فلیم پہ اس کے بعد والا پھر نیکس ٹپ میں آپ کو بتاتے ہوں جی تو نیکس ٹپ میں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی کیبچ چاہیے بٹن مشروومز ہیں میرے پاس دو ایکس ہیں یہ والی چیلیز ہیں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ وہ کیپسکم کھاتے نہیں ہیں سپرنگ انیانز ہیں اور میں نے شرد کر کے چکن کو رکھ دیا تھا آپ کو بھی اور جیوز کریں اس کے لئے سوی ساس ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں کیابچ کو پاری پاری کاتھوں گی اس کے بعد چیلیز کو کاتھ لیتا ہوں چیلیز کے پانچے بٹن مشروومز کو بھی تین سائس میں کاتھ لیتا ہوں سپرنگ 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 جی ہو اب ایک پین سپری پہ نکم یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ٹونٹی میس کے بعد اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہر پنری میں جو ہے نا رائس ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں اچھی قوالٹی بوری قوالٹی تو آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور جو سیکنڈ میتھئیڈ ہے وہ آپ میرے والا فالو کر لیں اب اس میں ہم یہ ساری بجٹی پس ڈال دیں گے اور این کو 5 لان بیٹل ہم آپ نے سائی کرتے ہیں اور ایس سوز میں آپ کو کون بتانا بھول دیں جو کہ میں ابھی دالوں گی اب دیکھ میں کون بھول دیں گے کون ہے اراؤنڈ ہاپ سکتے ہیں ہائی سلیم کھن کو بنانے آکھنے ایس سوز میں آپ کو بتانا بھول دیں گے ڈوب 17am یہ بھولنے کا طور پر لگے ہی رہتا ہے اس میں میں ایک سیبل سپون اور آئیس ڈال رہی ہیں اب یہ ہی دائی سیز ہے جس کے آپ نے سالٹ ڈالنا ہے دار میں جب بھٹی بھٹی بالٹ ڈال رہی ہیں جب رہیں کہ وچڈ کو متی کچھر لے جئے اس کی دائی کہ گے گی سپر کشی حض propor بوچھ پڑکتے ہیں اور سکیل پر کھار میں یہ لیٹ بند کر دیو ہے اب اسی فرائنگ پین میں ہم نے اپنی چکن کو فرائی کر لینا ہے 3 طبال ایسانہ پیچنی کام شید اور سکیل پیچنین سکیل پیچنی کھین میں اپنی ملوکی اور اس راہے میں اس میں بلیک پیپر ڈال دیں پھائر کو اپنے تیز ہی رکھنا ہے سکن کو 3-4 میٹس لگنے اس میں تھوڑا بہت چکن سٹاک رہ گیا تھا وہ سارا درائی ہو گیا میں اس میں شروع سوش دائی ہو گیا شروع سوش اس میں تیسٹی ہو گیا آپ یوں سمجھے میں اس میں 3 بیدلف فن شروع سوش دار رہیں میرے گھر سوش داری ہی مجھے تیزیر میکنے شروع سوش داری ہوں اس میں دونے رہیں اور کلر بھی دھارت چاہتا اس سے یہ ہو گیا ہے اب اس کو دریکٹ میں اگر ریس میں ڈال دوں گی اس کی نیچے فائر بند میں اس کو صرف تھوڑا سا مکس کرنے لے گی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں اوملیٹ بھی ڈالنا ہے اس کین کے ساتھ مکس کرتے ہیں وہ تھوڑا سوفٹ کل ہے یہ جو گرین چلی سمینہ ڈالی ہیں یہ بلکل پھیکی پھیکی ہیں کبھا سٹیس نہیں ہے سپائسی تو بلکل ہی نہیں ہے تو بس ان کی سمیل اچھی لگتی ہے اور کیپسی کم جو ہے وہ میرے بچے بلکل کھاتے نہیں ہیں اس لئے میں یہ بھائی ڈال دیتی ہوں اب اس میں اوملیٹ بناتے ڈالتے ہیں جی تو ابھی میں رائس کی اوملیٹ بنا ہی لگی ہوں اس میں دو انڈے ڈالے ہیں ریڈ چلی پاورڈ ڈالے ہیں سالٹ ڈالے ہیں اور تھوڑی سی کریم ڈالیں گے اس کو ہلکا سبیٹ کریں گے اوملیٹ کے لیے دو ٹی بسپون آئل ڈالا اور اس میں دو ایکس ڈال دیتے ہیں جو کہ میں نے بیٹ کر لیے تھے ریڈ پاورڈ اوملیٹ اتنا پرفیکٹ بھی نہ ہو یہ سوکے کیونکہ اس کو اپنے توڑ نہیں ہے بعد میں توڑ کے ہی اس کو رائس میں ڈالنا ہے اومنیٹ آلماسٹ ہمارے ریڈی ہوگی ہے اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پیسز میں کر لیں گے اپنی سی بلکل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی فائر میں نے بند کر دیئے اس کو اپنی کچھ اس طرح سے توڑ دینا ہے تو میں کچھ اس طرح سے اس کو توڑ رہی ہے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے بھی توڑ سکتے ہیں میں کیوں کہ ہر بگ جلدی نہیں ہوتی تو میں اس کو ایسے کروں اومنیٹ جو ہے وہ پیسز میں آ چکے اب اس کو ادھر کرتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں ریس سے ہمارے کمپلیٹلی ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ کچھ اس طرح سے ہیں اور میں آپ کو پھر ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دوں گے آپ کو پھر چکے کوئیلے موسیقی